محترمہ کشور زہرہ صاحبہ شکریہ ڈپٹی سپیکر صاحب میں بجٹ کے مضبراعت سے پہلے دو عوامی مطالبے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ کل آگرہ کی ایک میٹنگ ہونے والی ہے صورتحال اس وقت یہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے جو لوگ ڈاؤنز ہوئے اس میں کاروبار لوگوں کے بند ہو گئے اور میڈل کلاس اور میڈل کلاس ہی نہیں تمام کلاسیں بس کے رہے ہیں تمام امران سے میری گزارش ہے کہ تقریر کا موقع دیں پورا محترمہ کو پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو رہا ہے اور عوام کی کمہ ٹوٹ رہی ہے کل آگرہ نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے جس میں گیس کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کیا جائے گا میں آپ کے توسط سے اس حیوان کی توسط سے ان حلقوں سے جو ان پر دفترخص رکھتے ہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام میں اب طاقت نہیں ہے دوسرا ایک مطالبہ یہ ہے کہ میری سنف کی باون فیصدی آبادی اس ملک میں آباد ہے اور اسی میں ایک بہت بڑی تعداد ان کی ہے جو وہ خواتین جو ایمپورٹ ایکسپورٹ سے بھی وابستہ ہیں بوٹیک کا کام بھی کرتی ہیں پارلر کا کام بھی کرتی ہیں وہ اس لوگ ڈاؤن کے سبب سب کچھ بند ہونے کے بعد دیوالی پن کے شکار ہو گئی ہیں تو میں مطالبہ کرتی ہیں خواتین کے لیے خصوصی طور پر کسی پیکج کا اعلان کیا جائے اب میں اپنی گفتگو کا آغاز بجٹ کے مضمورات کے بجائے ایک لفظ مفاہمت سے شروع کر دی ہوں مفاہمت سے آپ سمجھ لیجئے کہ نیشنل ایکانومک کنسسس بات کرنا چاہتی ہوں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے حوالے سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ کرونا کے سبب پوری دنیا میں ایک تباہی پھیل گئی اور جبکہ ہم ایک مقروض ملک تھے اس میں یقینا قابل تحسین بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا جو بجٹ پیش کیا گیا اس کو بہتر بجٹ کہہ سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ میرا عنوان مفاہمت ہے اس لفظ کا سہارا لے کے میں گزارش کروں گی حکومت وقت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی جس زلدل میں ملک پھسا ہوا ہے ہمیں اپنی تباہیاں مل کے اس ملک کو نکالنا ہوگا لیکن بہت دکی بات ہے کہ اسمبلی میں جو ماحول میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک جانب سے دوسری جانب بیٹھے ہوئے لوگوں پر بہتان تراشی ہوتی ہے تو دوسری جانب سے بھی اس سے زیادہ تیز و تن جملے استعمال کیا جاتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ ایک جانب سے مراد علی شاہ کے نام کے ساتھ نامراد لگا دیا جاتا ہے تو اس طرف سے بھی ایف بی آر کے سابق جرمین شبر زیدی جو ایک شریفن نفس انسان ہے انہیں گبر کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے اس کارروائی کو اس فنچ کیا جائے تاکہ ایسے لوگوں کی بیغکنی کی جا سکیں اور ان کے لئے ایک سبق ہو اور میں یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ کرونا نے بہت کچھ لیا لیکن بہت کچھ شاید دے بھی رہا ہے ہمیں سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے مائنڈ سائنس کی رپورٹ کہتی ہے کہ ایک منٹ کا غصہ مصبت توانائی کو یکدم اس کی گراف کو نیچے گرا دیتا ہے اور چند منٹ کی مصبت گفتگو امین سسٹم کے گراف کو چوبیس گھنٹے کے لئے سٹرونگ کر دیتی ہے میں اس بات کو بھی جانتی ہوں کہ اسیمبلی میں جو عامنے سامنے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح کی گفتگو ٹی وی کے پروگامر میں اینکرز کے پروگامر بھی ہو رہی ہوتی ہے اور یہاں سے لگتا ایسا ہے کہ اس گفتگو کے بعد نکلنے والے شاید ایک دوسری کے گربان پھار دیں گے اینکرز کے پروگامر بھی یہی ہوتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ٹی وی کا کیمرہ بند ہوتی خدا معلوم کیا ہوگا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے آپس میں ہاتھ بھی ملا رہے ہوتے ہیں مسکرابی رہے ہوتے ہیں گلے بھی مل رہے ہوتے ہیں ہاں اس طرح سے ہم عوام کو ضرور تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اسی لئے میں نے لفظ مفاہمت استعمال کیا اور یہ ایک نسخہ کیمیا ہے جسے میں نیشنل اکانومک مفاہمت کا نام دے رہی ہوں جو ہمیں صرف اس اسمبلی میں نہیں صوبہ میں بھی اس کا اطلاق کرنا ہوگا مخاسمت کے اس ماحول کو ختم کر کے مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا ورنہ ہم اس دلدل سے کبھی نہیں نکل سکیں گے اگر ہم نے حالات کو نہ سمجھا اور ہر صوبے میں ان چند شر پسند اناثر پہ نظر نہ رکھی اور ایک دوسرے سے دستو گرام بائے رہے تو اس کے نقصانات بہت ہوں گے ہمیں غدار اور حقدار میں تمیز کرنی ہوگی بلوچستان میں چند شر پسندوں کی وجہ سے بلوچستان کے محبے وطن مشکوک ہو گئے افغانستان سے چند شر پسند آئے اور کے پی کے سلے کے پنجاب تک انہوں نے جس انتہا پسندی کو پھیلایا جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا لیکن پاکستان کے ماتے پہ دہشتگردی کا جھومر سجا دیا ان پہ نظر رکھنے کے لیے ان منفی طاقتوں سے نبٹنے کے لیے ہم مضبط طاقتوں کو یکجہ ہونا پڑے گا میں سند کی بات کرنا چاہوں گی بڑی دیر ہوگی ورنہ بلاول صاحب بھی یہاں پہ موجود تھے اور ویسے بھی لیکن اس اسمبلی میں لوگ موجود ہیں ایسے جو تدبر سے سوچتے ہیں اور صحیح فیصلے بھی کرتے ہیں میں سے گزارش کروں گی کہ موجودہ صورت حال میں آپ ہم سے نفرست کرنے کے بجائے ہمیں پولیس سے کچھ علوانے کے بجائے ان طاقتوں پر نظر رکھئے جو وہاں سر اٹھا رہی ہیں یہ میرے سامنے ثبوت موجود ہے کہ کراچی میں جو کریکر سے حملے کیے گئے رینجرز کے اوپر وہ کون لوگ ہیں ان کی بیخکنی کیجئے بجائے ہماری بیخکنی کرنے کے ہمیں بجٹ سے کچھل گئے کے بجائے ان چیزوں کے اوپر نظر کیجئے جو کہ اس صوبے کو نقصان پہنچانے جا رہی ہیں ہمارے اوپر اعتبار کیجئے ہمارے اوپر بھی الزامات لگ رہے ہیں ہمیں را کا ایجن بھی کہا جاتا ہے ہمیں اندرستان کا ایجن بھی کہا جاتا ہے لیکن آپ کو حقدار و گنہگار میں فرق کرنا پڑے گا جس طرح میں نے سندھ میں ان کا لدم تنظیموں کا طرف اشارہ کیا کہ وہ کس طرح سے سباہی کی طرف جا رہی ہیں اسی طرح سے دو دن سے ٹی وی پہ بھی ایک انٹرویو اور اخبارات میں تلات ہمارے حوالے سے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں میں یہ کہنا چاہوں گی سپیکر صاحب کہ کسی ایک فرد یا ایک گروہ کی غلطی سے پوری قوم نہ گنہگار ہوتی ہے نہ چور ہوتی ہے ہمیں اس میں تفریق کرنی ہوگی اگر ایسے لوگ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں موجود ہیں ہمارے درمیان بھی موجود ہیں تو ہم ان کی سزا کے لیے آپ سے پہلے اس سے آگے کھڑے ہوئے ہوں گی لیکن ان مثبت قوتوں کو ایک اور ایک دو نہیں بلکہ ایک اور گیارہ بن کے ان کو کچھلنا ہوگا اس لئے میں گزارش کروں گی کہ مفاہمت جس کے اوپر میں نے بات کی ہے اس کو اپوزیشن کو بھی اپنی طبانائیاں مفاہمت کے ساتھ استعمال کرنی ہوں گی میری تمام ممران سے گزارش ہے کہ جس نے بھی کچھری کرنی ہے وہ گیلریز میں چلا جائے یہاں پر بیٹھ کے ایک دوسرے سے کچھری والا مال کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے باتیں کر رہے ہیں جی محترمہ کشور زہرہ صاحبہ میں گزارش کروں گی کہ حکومت کو اپنے گولز پورے کرنے کے لیے اپوزیشن کی بات سننی پڑے گی اسی ماحول کو بہتر کرنے کے لیے جس نسخہ کیمیا کا ذکر کر رہی ہے میں مفاہمت کا کل بھی میں نے میری معزز کلیگ شیری مزاری جب گفتگو کر رہی تھی اپنا وقت پورا ہونے کے بعد بھی وہ کچھ کہنا چاہتی تھی میں نے اسے درخواست کی تھی کہ میں بے شک حکومت کی بینچ پہ بیٹھی ہوں لیکن میرا وقت دے دیجئے اور ان کی بات سنیے اس لیے ضروری اور حکومت اپوزیشن کو بھی مخالفت براہ مخالفت کرنے کے بعد بجائے اس وقت اس ذلل سے نکالنے کے لیے بڑا سنجیدہ رویہ اختیار کرنا ہوگا اور اگر ہم اس اسمبلی میں اسی طرح لڑتے جھگڑتے رہے تو ہم عوام کو کیا دے رہے ہیں ہم نکل بھی نہیں سکیں گے دوسری بات میں سندھ کے سینئر ذمہ داران کو مخاطب کر کے کہہ رہی تھی کہ آپ بجائے اس کے کہ ہم پہ بے اعتباری کریں ہمارے بجٹ کو محدود کریں پولس کو ہمارے پیچھے لگائیں ان دشمنوں پہ نظر رکھئے ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں میں جس اسمبلی میں کھڑی ہوں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نام کے نیچے میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ میرے آواجدات بڑی قربانیاں دے کر یہاں پر آئے ہیں میرے اپنے خاندان کے نوے لوگ شہید ہوئے جس میں دو عورتیں بھی شہید ہوئی تھی ہمارا یہاں سے کہیں جانے کا نہ سوال پیدا ہوتا ہے نہ بہر عرب میں ڈوڑنے کے سطح کوئی سوچ سکتا ہے میتیں لے جا کے کہیں دفن کرنا چاہتے ہیں ہم یہیں مریں گے اور یہیں جییں گے ہمیں قبول کیجئے اگر ہم اپنا آپ کو son of the soil کہتے ہیں تو اس کو قبول کیجئے امریکہ جس کی سارا زمانہ پیروی کر رہا ہے وہاں بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو وہیں کی نیشلیٹی دے دی جاتی ہے آج ہمیں ستر سال بعد بھی تسلیم نہیں کیا جا رہا میں پھر اپنے اس عنوان پر آؤں گی اس مخاصمت کو ختم کیجئے مفامت کی طرف آئیے اگر ہم غدار ہوتے یا بھاگنے والے ہوتے تو ہم نے 92 کا آپریشن بھی سہا ہے ہم نے نصراللہ بابر کا مابرہ عداد القتال بھی دیکھا ہے ہم نے پقا کلا میں قبریں بنائی ہیں کراچی کی قبرستان بھرے ہوئے ہیں یہ مرگلہ کی پہاڑیوں میں اجتماعی قبریں ہمارے شہدہ کی موجود ہیں لیکن ہم بھاگے نہیں حق مانگتے ہیں حق مانگتے رہیں گے ہاں اگر ہماری صفحہ میں آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جیسے کہ میڈیا کہہ رہا ہے یا کچھ لندن سے آنے والے انٹرویوز کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کتنی سچائی ہے کتنا جھوٹ ہے لیکن یہ ہمارا بھی مطالبہ ہے کہ تحقیق کیجئے وہاں بیٹھے ہوں یہاں بیٹھے ہوں اگر کوئی طاقتیں کوئی شہر پسند اناثر اس ملک کے خلاف ہیں تو ان کو قرار واقعی سزا دینے کے لئے سب سے پہلی آواز ہماری ہوگی لیکن حقائق کی جانچ کی جائے اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ پوری قوم کو داغ دار سمجھیں کسی ایک فرض کی وجہ سے کسی ایک گروہ کی وجہ سے پوری قوم گنگار نہیں ہوتی قائدعظم بھی وہ حجرت کر کے آئے تھے ستاریدی بھی حجرت کر کے آئے ہیں ڈاکٹر عزیب رزبی ڈاکٹر خدیر بھی حجرت کر کے آئے تھے اس میں ہم ناز کرتے ہیں آپ بھی ناز کرتے ہیں تو خدا کے لئے اس لائن کو ضرور کھینچئے کہ کون غدار ہیں اور کون حقدار ہیں بہت شکریہ جی سید عمران احمد شاہ صاحب rechtگر رزبی ڈاکٹر اینلو موسیقی